میں ہوں حیدر مرتزا ہیڈلائنز آپ جان سکے ہیں بلٹن کے آغاز میں سینئر صحافی عرشت شریف کے قاتل کی تحقیقات کے حوالے سے بات کرتے ہیں سینئر صحافی عرشت شریف قاتل کی تحقیقات میں حکومت تضبزب کا شکار وزارت داخلہ کی جانب سے تحقیقاتی کمیٹی کے عراقین کے جاری کردہ نوٹفیکشن میں چند گھنٹوں بعد ہی تبدیلی کر دی گئی ہے وزارت داخلہ نے حساس ادارے کے آفسر کو تحقیقاتی ٹیم سے نکال دیا تبدیل شدہ نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا گیا اس سے قابل تحقیقاتی کمیٹی میں ایف آئیے آئی بی اور آئی ایس آئی کے افسران کو شامل کیا گیا تھا تحقیقاتی کمیٹی کینیا جا کر حقائق کا جائز لے گی پاکستان صفات خانہ کمیٹی کو معافینت فرہم کرے گا کمیٹی تحقیقات مکمل کر کے وزاعت داخلہ کو رپورٹ پیش کرے گی تو ہم اپنے ناظرین کو آگا کر رہے ہیں سینئر صحافی ارشد شریف قاتلی کی تحقیقات میں حکومت کے تضبزب کا شکار ہونے کے حوال سے وزارت داخلہ کی جانب سے تحقیقاتی کمیٹی کی ایراکین کے جاری کردہ نوٹفیکشن میں چند گھنٹوں بعد ہی تبدیلی کر دی گئی ہے وزارت داخلہ وزیر داخلہ رانہ سناؤلا نے کہا ہے کہ نیچی چینل سے منصر شخصیت کی کینیا میں سونے کی سپانگلنگ سے متعلق کمپنی کے کردار پر تحقیقات ہوں گی صحافی ارشد شریف کے قاتل کیس میں متعلق انکوائری کمیٹی کینین پولیس اور دیگر ذرائع سے حاصل معلومات اور شواہد کی روشنی میں تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرے گی وزیر داخلہ رانہ سناؤلا نے کہا کہ تحقیقاتی ٹیم ارشد شریف کیس میں ایک نیچی چینل سے منصرک شخصیت کے کینیا میں سونے کی اسمگلنگ کے کاروبار سے متعلق قائم کمپنی کے کردار کا جائزہ لے گی تحقیقاتی ٹیم ارشد شریف کے پاکستان سے دبائی اور پھر دبائی سے کینیا روانگی کی مکمل وجوہات اور محرکات کا جائزہ بھی لے گی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ایک سیاسی شخصیت کے اعتراف کے بعد ارشد شریف کو کینیا جانے پر مجبور کرنے کے عوامل کو بھی دیکھا جا رہا ہے قتل کیس میں کینیا پولیس اور دیگر ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات اور شواہد کی روشنی میں تحقیقاتی ٹیم آزادانہ رپورٹ مرتب کر کے وزارت داخلہ کو پیش کرے گی کینین میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ سینئر صحافی ارشد شریف کے خاتل میں کینین پولیس نے بیان بدل لیا کینین میڈیا نئی پولیس رپورٹ منظر آن پر لے آیا جس میں اظام عائد کیا گیا ہے کہ ارشد شریف کی گاڑی کو رو کے جانے پر کار سے پولیس پر فائرنگ کی گئی تھی فائرنگ سے ایک کانسٹیبل زخمی بھی ہوا جس کے بعد جوابیں فائرنگ کی گئی کینین میڈیا کے مطابق تئیس اکتوبر کو درد فلیس رپورٹ کے مطابق ارشد شریف کی کار پر روڈ بلوک ہونے کی خلاف ورزی پر فائرنگ ہوئی تھی جس کار کی چوری کی اطلاع پر روڈ بلوک کیا گیا تھا وہ اور ارشد شریف کی کار کی کمپنی سے مختلف تھی کینین میڈیا نے سوال اٹھایا کہ پولیس نے آفیسرز پر فائرنگ کے باوجود ارشد شریف کی کار کا تاقب کیوں نہیں کیا کینیا میں پولیس فائرنگ سے جانب حق ہونے والے معروف انکر پرسن ارشد شریف کی لاش کا پوسٹ مورٹم کرنے کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا گیا ہے پیمز ہسپتال کی سربراہ شعبہ سرجری ڈاکٹر ایسیچ وقار کی سربراہی میں چھے رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا ہے ارشد شریف نماز جنازہ ان کی کل فیصل مسجد اسلام بات میں ادا کی جائے گی ارشد شریف کی میت کی پوسٹ مورٹم کے معاملے میں پیش رفت پیمز ہسپتال کے سربراہ شعبہ سرجری ڈاکٹر ایسیچ وقار کی سربراہی میں چھے رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا گیا میڈیکو لیگل دپارٹمنٹ کے تین ڈاکٹرز میڈیکل بورڈ میں شامل ہیں سینئر میڈیکو لیگل آفیسر ڈاکٹر فررخ کمال ڈاکٹر نصرین بٹ ڈاکٹر ارشاد پروفیسر ممتاز نیازی بھی شہر اکنی میڈیکل بورڈ میں شامل ہیں کینیا کے شہر نیروبی میں پلیس فائرنگ سے جامحک ہونے والے معروف انکرپرسن ارشد شریف کی میت راد گئے پاکستان پہنچائی گئی اسلام آباد ائرپورٹ پر ارشد شریف کی قومی پرچم میں لپٹی میت اہل خانہ نے وصول کی لاش کو قائد آزم انٹرنیشنل ہسپٹل کے سردخانے منتقل کر دیا گیا مرہوم کی نماز جنازہ کل بعد از نماز زہر فیصل مسجد اسلام آباد میں ادا کی جائے گی اہل خانہ کے مطابق انہیں اسلام آباد کے ایف ایلیون قبرستان میں سپر دخاک کیا جائے گا سینئر صحافی ارشد شریفی لاش کا پیمز اسپیدال میں پوسٹ معتم جاری ہے پیمز اسپیدال کا چھے رکنی بورٹ میت کا پوسٹ معتم کر رہا ہے میڈیکل بورٹ کی صبرہ ہی شعبہ سرجری کے صبرہ ایس ایچ وقع کر رہے ہیں تفصیل جانے کے رمائندہ نیوز ون سردار حمید سے جو اس وقت پیمز کی معاشری کی باہر موجود ہیں سردار حمید ارشد شریف کے پوسٹ معتم کی حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جب الکل معروف صحافی اور اینکر پرسن ارشد شریف کی جو میت ہے اس کا پوسٹ معتم اس وقت پاکستان انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سانسیز پیمز کے اندر جو ہے وہ جاری ہے ایس ایچ وقع جو سرجری کے شعبے کے سربراہ ہیں ان کی سربراہ میں چھے رکنی میڈیکل بورٹ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے حکمت کی جانب سے جو اس وقت پوسٹ معتم کرنے میں مصروف ہے مارچری کے اندر جو ہے اس وقت پوسٹ معتم جو ہے ہو رہا ہے اور یہ پوسٹ معتم جیسے ہی کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد جو ہے میت کو سردخانے میں ہی رکھا جائے گا جبکہ جو یہاں کے ڈاکٹرز جو آسپٹل انسامیہ ہیں اس کے مطابق یہ ایکسٹرنل جو ہے میڈیکل بورٹ میڈیکل جو پوسٹ معتم ہوگا اور اس میں تمام جو ہیڈ انجریز ہیں ان کو دیکھا جائے گا ان کا مشاہدہ کیا جائے گا اور باقی بھی جسم کے دیگر حصوں پر بھی جو صورتحال ہوگی اس کو بھی دیکھا جائے گا کہ ان کو اگزیکٹلی کتنے بولٹس جو ہے وہ لگی ہیں اور ان کی میت جو ہے وہ اس وقت یہاں پہ موجود ہے پیمز کے جو اس وقت مردہ خانہ ہے یہاں پہ اور اس کے میڈیکل چھے رکنی جو میڈیکل بورڈ ہے وہ اس وقت مصروف عمل ہے عرشد شریف کی میت کے پوسٹ معتم کے لیے جیسے ہی یہ پوسٹ معتم مکمل ہوگا تو ایک تفصیلی رپورٹ جو ہے میڈیکل ریکل رپورٹ جی سردار حمید آپ کا شکریہ آپ نے آگاہ کیا سپریم کورٹ نے تحقیق انصاف کا لانگ مارچ روکنے سے متعلق حکومتی درخواست مسترد کر دی عدالت نے سابق وزیراعظم کو توہینی عدالت کیس میں طلبی کا نوٹس جاری کر دیا چیف جاسر سمرتہ بن دیال نے ریمانکس میں کہا ہے کہ فی الحال توہینی عدالت یا شکاس نوٹس جاری نہیں کر رہے عمران خان کا جواب آجائے پھر جائز لیں گے توہینی عدالت ہوئی ہے یا نہیں جائز لینہ یقین دہانی ڈی چوک نا نکی کرائی گئی تھی یا نہیں حکومتی الزمات پر بھی عمران خان کا محقف سننا چاہتے ہیں عدالت نے پیچھا راہنماؤں بابر آبان اور فیصل چوہری کو بھی نوٹس جاری پھر دیئے طاقت پر داکی مارتا ہے تو سننا روح مل جاتا ہے صرف چھوٹی چھوٹ جیلوں میں جاتے ہیں چیمیر پیچھو عمران خان کا سیالکورٹ میں طلبہ کے منشن سے خطاب مخالفین پر شدید لبسی گولہ باری کہا ہمارے ملک میں طاقتور خود کو قانون سے اوپر سمجھتا ہے جانوروں کی معاصرے میں انصاف نہیں ہوتا سب سے بڑا ڈاکو آپ کا وزیراعظم بن گیا جب تک زندہ ہوں چوروں کا مقابلہ کروں گا زندہ معاصرے ہمیشہ انصاف کے لیے کھڑے ہوتے ہیں لیکن ہمارے ملک میں انصاف نہیں آیا ہمارے ملک میں انصاف نہیں آیا طاقت کی حکمرانی جو طاقتور ہے وہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر سمجھتا ہے ڈاکا مارتا ہے تو این ارو مل جاتا ہے اور صرف چھوڑے چھوڑ جیلوں میں جاتے ہیں بڑے ڈاکو جیلوں میں نہیں جاتے سب سے بڑا ڈاکو آپ کا وزیراعظم بن گیا زندہ معاشرہ ہوتا ہے وہ جب ملک کے اندر ظلم اور نائنصاف ہی ہوتی ہے زندہ معاشرہ وزیراعظم شہباز شریف کی دورہ سعودی عرب میں ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات میں دو طرفہ اور برادرانہ تعلقات نئی بلندیوں تک لے جانے پر اتفاق شہزادہ محمد بن سلمان نے شہباز شریف کو جلد دورہ پاکستان کی قیندہانی کرا دی وزیراعظم نے وفق حمرہ عمرہ ادا کیا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے لیے مدینہ منورہ پہنچ کر وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب وزیراعظم شہباز شریف کو خود گاڑی ڈرائف کرتے ہوئے شاہی فارم ہاؤس پر اشائیے میں لے گئے سعودی ولی اہد نے وزیراعظم شہباز شریف کو جلد دورہ پاکستان کی قیندہانی بھی کروا دی وزیراعظم شہباز شریف نے دورے کے دوران وفاقی وزراء اسحاق دار خواجہ آصف مریم اورنگزیب اور دیگر کے ساتھ امرادہ کیا حجر اصفت کو بوسا بھی دیا اور ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا کی وزیراعظم محمد شہباز شریف یکم سے دو نومبر کو چین کا دورہ کریں گے وزیراعظم شہباز شریف وزیراعظم شہباز شریف وزیراعظم کی چینی وزیراعظم لیکی شیان کے ساتھ وفوت کی سطح پر بات چیت ہوگی مذاکرات میں دونوں فریق تزویراتی تعاون کی شراکتداری کا جائزہ لیں گے مذاکرات میں علاقائی اور عالمی پیشرفت پر بھی خیالات کا تبادلہ ہوگا اس دورے میں مختلف شعبوں میں متعدد مفاہمتی یا داشتوں اور معاہدوں کے امکانات ہیں دورے کے دوران وسیع پیمانے پر دو طرف تعاون کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے اور ستائیس اکتوبر کو سی پیک جوانٹ کوپریشن کمیٹی کے گیارویں اجلاس کے تناظر میں تعاون کی رفتار کو مستحکم کرنے کی توقع ہے ایشین ڈیولپنٹ بینک نے پاکستان کو ڈیڑھ ارب ڈالر فراہم کر دیے ایڈی بی نے پاکستانی معیشت مستحکم کرنے کے لیے قسط فراہم کی یہ رقم سیلاب متاثرین کی امداد میں مدد فراہم کرے گی دوسرے جانب وزیر خزانہ سالدان اٹویچ پہ لکھا ہے کہ ایڈی بی کی جانب سے پاکستان کو ڈیڑھ ارب ڈالر جاری ہو گئے ہیں ایڈی بی نے پریس پروگرام کے تحت رقم مرکزی بینک کے ایک آکانٹ میں ٹرانسفر کی دوہزہ پندرہ سے سیل مل مکمل بن ایک ٹن پیداوار نہیں ہر سال مل کو خائم رکھنے کے لیے اربون اپے کی سبسیڈی دی جا رہی ہے سپریم کورٹ میں اس ٹیل ملز ملاسمین کی پرووشن سے متعلق سمات کے دوران چیف جسٹس جاسل احسن کے رمانکز کہا وزاعت پیٹرولیوم وزاعت پرابیٹائزیشن ایس ایس جی سی سے معاملات حل کرے بجلی سارفین کو ایک اور جھٹکہ مہانہ فیول ٹرائس ایجسمنٹ کی مد میں بجلی نو پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی سینٹر پاور پرچیزنگ ایجنسی نے نیپرا میں بیس پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست دائر کی تھی درخواست ستمبر کے فیول ٹرائس ایجسمنٹ کی مد میں دائر کی گئی نیپرا نے اس سمات مکمل کر لی ہے بجلی مہنگی ہونے سے سارفین پر دس کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا ڈالر کی اچھوڑان جاری ہے انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر کی خادر میں ایک روپیہ دو پیسے کا اضافہ ڈالر دو سو بیس روپے بچھتر پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر کی دو سو چو بیس روپے بچھاس پیسے پر کریڈنگ جاری ہے کراچی کو دوبارہ گیس بہران کا سامنا کرنا پڑے گا حکومت نے انڈیا دے دیا اہل کراچی کو موسم سرما میں گیس کھانے کے اوقات میں ہی میسر آئے گی شہر میں مسلسل گیس لوشرنگ نے کھریلو اور کرباہی زندگی کو مفیوچ کر دیا ہے کراچی میں گیس کی طلب ایک ہزار دو سو پچاس ایم ایم سی ایف ڈی اور سپلائٹ آٹھ سو اکتیس ایم ایم سی ایف ڈی ہے وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے کل اہل کراچی کو صرف کھانے کے اوقات میں گیس دینے کا اعلان کیا تھا جس کے بعد گھریلو سارفین ہوں یا سنتکار سب کے سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے کراچی کے باسی کہتے ہیں سردیاں آئی نہیں نہیں حکومت نے گیس کا رونا شروع کر دیا گیس کی قلت تھی تو بہتر پالیسی بناتے ہوتلوں میں گیس نہیں ہے بھائی گھروں میں گیس نہیں ہے پریشر نہیں ہے اتنے لوگ پریشان ہیں گھروں کے چولے ٹھنڈے ہو گئے ہیں ہوتا بھی شارٹ ہے گیس تو دور کی بات ہے پہلے پورے ملک کے آلات دیکھیں کہ آلات کدھر ہیں ہر بندے کی اپنی من مرضی ہے ہوتل والے کی اپنی من مرضی ہے دودھ والے کی اپنی من مرضی ہے دوسری جانب سستہ کھانا فراہم کرنے والے ہوتلز نے بھی گیس لوڈ شیڈنگ پر کھانا مہگا کرنے کا اشارہ دے دیا گیس ہے نہیں بس یہی پریشانی بیان کر رہے ہیں یہ کیا کہ ہم صبح گھر سے آتے ہیں تو صبح گیس نہیں ہوتی ہے شام کو جاتے ہیں تو پھر گیس کا انتظار ہوتی ہے نوم بجاتی ہے دس بجے پھر چلی جاتی ہے وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک کا کہنا ہے کہ ملک میں اس بار شدید گیس بہران ہوگا گیس لوڈ شیڈنگ مزید بڑھ سکتی ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران شدید مندی کا رجحان کیسی ہنڈرڈ انڈیکس میں چھ سو پوائنٹ سے کمی کیسی ہنڈرڈ انڈیکس اکتالیس ہزار پانچ سو پوائنٹ کی سطح پر پہنچ گیا تو آپ کو آ کریں پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران شدید مندی کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے کیسی ہنڈرڈ انڈیکس میں چھ سو پوائنٹ سے کمی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ایسی ہنڈرڈ انڈیکس اکتالیس ہزار پانچ سو پوائنٹس کی سطح پر پہنچ چکا ہے سندھ کے سیلاب زدگان کو ایک نئی مسئیبت نے گھیر لیا دادو جوہی اور جام شورو کے سیلاب زدہ علاقوں میں کئی ماہ سے جمع پانی کی وجہ سے بڑی تعداد میں دیمک نکل آئی دیمک نے متاثرین کے کچھے مکانات اور لکڑیوں کے دروازوں اور کھڑکیوں کو چاٹنا شروع کر دیا سندھ میں سیلاب متاثرین کے مسائب کم نہ ہوئے کئی علاقوں میں دھائی ماہ سے جمع پانی کے باعث دیمک نکل آئے دادو جوہی جام شورو سمیں دیگر علاقوں میں دیمک نے سیلاب زدگان کے کچھے گھروں فرنیچرز لکڑیوں کے دروازوں اور کھڑکیوں کو کھانا شروع کر دیا دیمک نے سیکڑوں کچھے مکان اور گھروں میں نصب لکڑی دروازوں اور کھڑکیوں کو چاٹ کر ناکارہ بنا دیا جس کے باعث دہی علاقوں کے مکینوں کو نئی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دوسری جانب بلوچستان کے بے گھر ہونے والے سیلاب زدگان بھی سردی کے موسم میں بے یاروں مددگار بیٹھے ہیں گندہ پانی جمع ہونے سے مچھروں کی افضائشیں نسل ہو رہی ہے ملیریا اور گیسٹروں کے مریض بڑھ گئے اسپتالوں میں رش لگ گیا دونوں افسران کو واقعے کی تحقیقاتی ریپورٹ کے ساتھ پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے ملک کے تیراسی ازلا میں تیسرے روز بھی انصداد پولیو مہم جاری ہے دھائی کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا حدف مخرر کیا گیا خیب پختنخواہ بلوچستانوں کے راشق ہائے رسک ازلا میں مہم سات روز و ملک کے دیگر ازلا میں پانچ روز سے جاری رہے گی خیب پختنخواہ کے اٹھائی سزلا میں چھوالیس لاکھ جبکہ بلوچستان میں سترہ لاکھ بچوں کو قطرے پلائے جا رہے ہیں کراشی میں بائیس لاکھ و ملکان میں نا لاکھ سزائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا حدف مخرر ہے نائک سیفلی نشان حیدر کی چوہتر وی برسی عقیدت و احترام سے منائی گئی عسکری قیادت کی جانب سے مزار پر پھول چڑھائے گا آئی ایس پی آئی کے مطابق جنرل آفسر کمانٹنگ میجر جنرل محمد درفان نے شہید کے مزار پر پھول چڑھا ہے پاک فوشی چاہ کو چوبندسے نے گارڈ فونر پیش کیا تقریب میں مختلف شبہہ زندگی کے افراد سبل اور عسکری حکام شریک ہوئے مخبوضہ کشمیر میں بہاتی فورسز کی ریاستی دہشت کر دی سلسلہ جاری ہے خابس فوش نے جالی مقابل مزید ایک کشمیری نوجوان شہید کر دیا مخبوضہ کشمیر کے خصوصی حیثیت کی منسوخی کے خلاف لائن اپ کنٹرول کی دونوں جانب اور دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری کل یوم سیاہ منائیں گے مخبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ظالمانہ کاروائیاں جاری جالی مقابلے میں ایک اور کشمیری نوجوان شہید کابس فورسز نے زلہ کپوارہ میں کشمیری نوجوان کو جالی مقابلے میں موت کی نیند سلا دیا کشمیر میڈیا سروسز کے مطابق نوجوان کو ست پورا میں گھر گھر تلاشی اور محاصروں کے دوران شہید کیا گیا کابس فورسز کی جانب سے علاقے کی مکمل ناکابندی کر کے گھر گھر تلاشی اور چھاپوں کے ذریعے نوجوانوں پر تشدد چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے کل جماعتی حریت کانفرنس نے ستائیس اکتوبر انیس سو سیتالیس کو مقبوضہ کشمیر پر بھارتی جاریت اور مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے خلاف یوم سیاح منانے کا اعلان کر دیا ہے آزاد اور مقبوضہ جمعو کشمیر سمیت دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری احتجاجی مارچ ریلیوں اور مظاہروں کے ذریعے اقوام متحدہ سے حق کے خود ارادیت کا وعدہ پورا کرنے کا مطالبہ کریں گے انتہا پسند وزیراعظم نرندرہ موڈی کی حکومت میں اقلیتوں کا جینہ دشوار ہو گیا ریاست مدھیا پردیش میں مامودی جھگڑے پر خاتون سمیت تین دلیت افراد قاتل کر دی گیا ہے پاکہ ابحپال کے قریب دموہ کے دیوران گاؤں میں پیش آیا جہاں پٹریل اور اہیروار برادریوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا جس کے بعد اہیروار خاندان سے تعلق رکھنے والے افراد نے گھر میں گز کر فائرنگ کر کے خاتون سمیت دلیت برادری سے تعلق رکھنے والے تین افراد کو حلاق کر دیا میڈیا کے مطابق جھگڑا ایک سازش کا حصہ ہے کھیل کے میدان کی بات کریں تو ٹی ٹونی ورڈ کپ کے کل کے میچ کے لیے پاکستانی ٹیم کی پورٹ سٹیڈیم میں ٹریننگ سیشن جاری بابر آزم اپنی کپتانی میں پہلے ورڈ کپ کی جیت کے لیے پورازم قومی ٹیم کا زمبابے کے خلاف کھیلے گی میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام چھار بچے ہوگا چوکوں کی ہوگی برسات قومی ٹیم زمبابے کو پچھارنے کے لیے مکمل تیار کپتان بابر آزم اپنی قیادت میں پہلے ورڈ کپ کی جیت کے لیے پورازم آسٹیلیا کے پرد گراؤن میں گرین شرٹس کی ٹریننگ جاری کپتان بابر آزم محمد رزوان شان مسود افتخار احمد بیٹنگ پر خوب محنت کر رہے ہیں ہارس روپ شاہین شافریدی بھی حریف ٹیم کے چھکے چھڑانے کے لیے تیار ہیں پریکٹس سیشن کے دوران کوچز نے ٹیم کی کمزوریوں کی نشاندہی کی اور غلطیاں نہ دہرانے کی تلقین بھی کر دی پاکستان اپنا دوسرا میچ کل زمبابے کے خلاف کھیلے گا سپر ٹویلف کے پہلے میچ میں شاہینوں کو بھارت کے خلاف میچ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا ایک بدصورت لڑکے کی کہانی جسے طویل عرصے بات پتا چلتا ہے کہ اس کے پاس دو مختلف جسم ہے ایک بدصورت اور دوسرا خوبصورت انیمیوٹڈ فلم لوکٹن کا ٹریلر جاری کر دیا گیا شاہیخین چار نومبر کو فلم دیکھ سکیں گے cul so ڈیسیوی ویبیری رکھیں گیا بönی bree رکھیں گیا اہم خبرہ پلاہ حصہ کر چکے ہیں اسی کے ساتھ ہی اس بلٹن سے فیلال اتنا ہی کسی بھی خبری تفصیل کے لئے وزت نیشہ ہماری ویب سائٹیوزون ڈاٹ ٹی وی دیکھتے رکھئے نیوزون